یہ according to the class 1 article 82 of the constitution of Pakistan کی requirement ہے کہ supplementary grants آتے ہیں after the budget لیکن جنابی سپیکر میرے یہاں پہ ایک request ہے موجودہ حکومت سے کہ آپ supplementary grants ضرور لے کے آئے لیکن اگر کسی ministry کو in case of emergency ضرورت ہے تو اس کو enhance کرنی کی اجازت دی جائے نہ کہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہر ایک ministry کو grants allocate کر دیے گئے ہیں انہوں نے خرچ کر دیے ہیں نہ صرف million میں بلکہ billion of rupees hundred of billion of rupees خرچ کر چکے ہیں اور ہمارے پاس یہاں پہ اے سوائے اس کے کہ ہم charge budget پہ بحث کریں باقی پہ ہمیں صرف voting کا اختیار ہوگا اور voting آپ کو پتا ہے کہ treasury benches کے پاس زیادہ ہوتے ہیں automatically یہ سب چیزیں پاس ہو جائیں گی لیکن کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان concern ministry سے at least اس کا reason تو پوچھ سکے کہ اگر میں صرف ایک example لوں prime minister کے office کا کہ جس کو 26.255 billion rupees انہوں نے خرچ کر دیے ہیں according to the demand number 13 کیوں؟ why؟ آپ کے جو austerity measures تھے وہ کہاں گئے؟ this supplementary grant is much more than that of the actual proposed budget جو کہ ہم نے پچھلے سال پیش کیا تھا آپ ہمیں اس کا جواب دیں کہ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہاں گئے آپ کے austerity measures؟ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جنابی deputy speaker سینٹ کے حوالے سے token money ایک ہزار رکھی ہوئی ہے definitely ہزار انہوں نے خرچ کی ہے نہیں کہ اس کا کوئی میں سمجھتی ہوں کہ وجہ نہیں ہے کہ آپ ادھر رکھیں سوائے اس کے کے reports جو آپ کے audit ہوگی وہ pending ہوگی اور پی ایسی report پیش نہیں کر سکے تو یہ جو دکیانوسی اور جو پرانے طریقے کار ہے یہ ہم کب ختم کریں گے؟ اس طرح کے budgets کو خدارہ جو supplementary ہے یہ grant جو ہے اس طریقے کار کو بدل دیں آپ کے سی اے فو کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے finance کا جو پورا account کا sections ہوتا ہے وہ کس طرح یہ budget جو ہے budgeting کرتا ہے کہ آخر میں آپ کے supplementary بھی آپ billion of rupees allocate کر دیتے ہیں اور یہاں پہ پھر منظوری کے لیے لے آتے ہیں یہ تو ان پہ ایک question mark ہے میں تو سمجھتی ہوں کہ financial discipline is itself is an embezzlement کہ آپ یہ پیسہ اتنا دوسری department جو وقت پہ اس کو خرچ کر سکے تھے وہ آپ نے یہاں پہ ایکسٹرا خرچ کر دیا تھا اور جنابی deputy speaker یہاں پہ یہ بھی کہوں گی کہ جب ہم different audit reports دیکھتے ہیں تو کچھ ministries ایسی بھی ہیں کہ جو million of rupees ان کے پاس ایکسٹرا ہوتا ہے labs ہو جاتا ہے اور وہ جب before the 15th may جمع کراتے ہیں خزانے میں تو وہ ایک لفظ use کرتے ہیں کہ saving وہ اپنے آپ کو ایک positive gesture دیتے ہیں کہ جیسے ہم نے یہ saving کی ہے جبکہ actually وہ ان کا financial indiscipline ہوتا ہے وہ انہوں نے access لیا ہوتا ہے اس سے بہتر تھا کہ وہ proper budgeting کرتے اور time پہ ایک department یا ministry اس کو use کرتی instead کہ اس کے extra اپنے پاس رکھیں تو یہ دونوں روخ ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ proper budgeting ہونی چاہیے پشلی حکومتوں پہ تو بڑے لانتان کیے جا رہے ہیں لیکن یہ تو آپ کا supplementary budget ہے آپ نے اس میں austerity measures ہمیں کہیں پہ بھی دکھائی نہیں دی اور نہ اس میں financial discipline ہمیں نظر آ رہا ہے جنابی speaker اسی طرح اگر یہ election کے حوالے سے میں دیکھوں تو election commission نے کیا کیا ہے ان کا RTS اگر جولائے 2018 میں نہ بیٹھ تھا تو آج یہ حکومت یہاں نہ بیٹھ تھی اور یہاں حکومت بیٹھ گئی تو ہماری پاکستانی معیشت بیٹھ گئی جو ہے میں سمجھتی ہوں تو ان کو بھی جو یہ extra انہوں نے locate بجٹ کیا ہے اس کو بھی میں criticize کروں گی جنابی speaker future حکومت کے حوالے سے میں متفکر ہوں کہ وہ حکومت جب آئے گی تو وہ کیا کہے گی یہی کہے گی کہ ایک آئی تھی حکومت اور وہ پشلی حکومت کو لان تان کر رہی تھی نارہ ان کا transparency کا تھا صفائی کا تھا اور صفایہ کر گئے عوام کا تو میں یہاں پہ یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ اس supplementary budget میں دیکھ لیں تو ہر ministry ہر division کو آپ نے انہوں نے اپنے اسے extra خرچ کی ہے تو ہم یہاں پہ voting تو آپ کو پتا ہے ہم حصہ بھی لیں گے ہم discuss بھی کر رہے ہیں لیکن آپ کے لئے یہ ایک ہدایت ہے آپ اس کو نصیت جانے کہ آئندہ جو budget پیش ہو اس میں proper budgeting ہو اور یہ جو دکیانوسی جو طریقہ کار آ رہا ہے پچھلی حکومت کو تو آپ بہت سناتے ہیں تو اس کو کم از کم آپ ایک اچھی روایت قائم کریں اور اس میں اصلاح کی گنجائش پیدا کریں شکریہ بہت شکریہ جی جی جناب جی مطرمہ